حضرین علاق احمد فراز کی نظر ہے محاسرہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لسکری اس کے فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماو دست سٹادا ہے اسکری اس کے وہ برک لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش پھشاں جگاتی تھی بجھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوے آپ جو میری گلی کو آتی تھی سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے سپرددار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کچکلاہ میں ہیں مغززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں تو مہل حرف کی پندار کے سناگر تھے وہ آسمان ہنک کے نجوم سامنے ہیں بس ایک مساہب دربار کے اشارے پر گدا گران سخن کے حجوم سامنے ہیں قلندران وفا کی اساس تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو سو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوہ قلم قتلگاہ میں رکھ دو وگر نہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایل چی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو ہر سے کرم ہے نخاف خمیازہ اسے ہے ستوت شمشیر پر گھمند بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محسور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سرکا جو غاسبوں کو قسیدوں سے سر فراز کرے میرا قلم نہیں عوضار اس نقبزن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شغاف ڈالتا ہے میرا قلم نہیں اس درد نین شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دہرہ نقاب رکھتا ہے میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے زمین کی ہے اسی لیے تجھو لکھا تپا کے جان سے لکھا جب ہی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کی سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حسار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی عیزہ نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا سرست عشق نے افتادگی نہیں پائی سرست عشق نے افتادگی نہیں پائی تو کر دے سرم نہ بینی اور سایا پہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ